ہے کہ لوگ جوب کرتے ہیں تو وہ گھر خریدتے ہیں جوب کرتے ہیں تو وہ کار خریدتے ہیں جوب کرتے ہیں تو وہ گھر کے سامان خریدتے ہیں جس میں آپ ٹیلی ویژن اور مایکرو ویوز اور باقی تمام گھر کی چیزیں شامل ہیں ان کے پاس جوب ہوگا تو وہ ہائر ایڈیوکیشن میں جائیں گے کیونکہ یہاں فری کچھ نہیں ہوتا تو جب حالات بتر ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے گھر جہاں وہ نیلام ہو رہے ہیں یعنی کہ جن لوگ کے پاس گھر تھے اور چونکہ انہوں نے بینک سے قرضہ لے کے گھر یہاں پہ ہر شخص کے پاس بینک کا گھر ہوتا ہے جو آپ تصویریں پاکستان میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں لوگوں کی یہ تیس سال کی موڈگیش کے اوپر پچیس سال کی موڈگیش کے اوپر لوگوں نے بینک سے گھر لیے ہوئے ہوتے ہیں اگر جوب چلی گئی تو گھر بھی چلا گیا گاڑی بھی چلی گئی ٹی وی بھی چلا گیا تو ناظرین اگر یہ پکچر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں انہیں بلکل ایک لے مین لینگویج میں یہ پریزیڈنڈیشہ رکھی ہے ایک عام آدمی جو سمجھ سکتا ہے اور یہ کوئی مفروض ہے یا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں کسی کونے میں ایسا ہو رہا ہے پورے امریکہ میں اس وقت یہی حال ہے تو چونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے جوب نہیں ہے تو ان کے پاس پرچیسنگ پاور نہیں ہے جس کیوں سے بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ خسارے میں جا رہی ہیں خاص طور پر وہ کمپنیاں جو کسٹمر گوٹس بیچا کرتی ہیں صحیح سی باتیں جوب نہیں ہوگی تو جو سٹورز ہیں چاہے وہ کھانے کے سٹورز ہیں یا اسکول کے جیسے اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر سمر کے بعد ایک بہت بڑی سیل ہوتی ہے اور وہ سیل کہلاتی ہے بیک تو اسکول سیل کہ بچے اب دوبارہ اسکول میں جائیں گے تو وہ کتابیں خریدتے ہیں بستے خریدتے ہیں اسٹریشنریز خریدتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کے لیے کپڑے خریدتے ہیں اور بیشوار چیزیں تو ایک بلین ڈالر کی ایک سیل ہوتی ہے سمر کے بعد اور اس سال ابھی سے پریڈک کیا جا رہا ہے کہ اس سیل میں بہت بڑی تعداد میں یعنی فائیف ٹو سیون پرسنٹ کمی ہونے کا خطش ہے کہ لوگوں کے پاس چونکہ ان کی مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ زائیسی بات ہے بیک تو اسکول جو خرید و فروت ہونی ہے وہ نہیں ہو سکے گی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر سوپر پاور میں یہ حال ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہاں پر معاشی طور پر بدھا لی ہے میں چونکہ ایک ایسی جوب سے منصدق ہوں جس میں میری کسنبر ڈیلنگ ہے میں سارا دن لوگوں سے ملتا ہوں تو میں آپ کو بالکل یعنی سچی بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پر امریکنز جو ہیں جو میں سادہ لفظوں میں اپنے دیش کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ جو گورے ہیں وہ بڑے مقفلوکل حال ہیں بہت چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں یہاں کے ایکسٹریم کلائمٹ میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ائر کنڈیشن ہو یہاں ائر کنڈیشن ہونا اور ہیٹنگ ہونا کوئی لگجری کی بات نہیں ہے یہ نیسیسٹی ہے آپ کا گھر اگر یہاں ائر کنڈیشن نہ ہو مثلا شکاگو میں اگر آپ کے گھر میں ہیٹنگ نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں جب مائنس ففٹی ڈگری ٹیمپریچر ہوگا بیلو فریزنگ تو کیا آپ زندہ رہ سکیں گے اسی طرح یہاں پر ایکسٹریم گرمی بھی پڑتی ہے جیسے اس سال پچھلے کہتے ہیں سو سال کے مقابلے میں اس سال بہت زیادہ گرمی پڑ گئی یعنی ریکارڈ ہے جولائی واس دہ ہوتیسٹ منتھ ان میڈ ویسٹ اور ان ایسٹ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پچھلے سو سال میں سب سے ہوتیسٹ ویڈر تھا یعنی دونوں ایکسٹریم کلائمیٹس ہیں تو یہاں پر ائر کنڈیشن ہونا اور ہیٹنگ ہونا کوئی لکشری نہیں ہے میرے دیس میں تو اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہیٹنگ نہیں بھی ہے تب ہی بھی ہم لوگ چھوٹا مٹا کوئلہ لگا کے کوئی بوسا جلا کے کوئی اور اور طریقے سے چھوٹی موٹی بجلی کی بھی ہمارے پاس ہے سوئی گیس کے ہمارے پاس ہیں اگرچہ وہ ہم بعض دفعہ بد احتیاطی سے استعمال کرنے کے جانسے اکثر سردیوں میں کچھ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہیں کہ لوگ گیس کے برنر لگا کے سو جاتے ہیں اور بند کمرے میں تو وہاں پر زہریلی گیس بھر جانے کے جانسے اکثر اور بیشتر ایسے واقعات ہوتے ہیں پر زیادہ تر لوگ اپنی آپ کو سردی سے بچانے کے لیے گیس ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں جو غریب ہیں وہ غیبت ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں تو باہر وہ لکڑیاں جلا کر جو یقینا جنگل سے لوگ لے آتے ہیں باہر سے چن کے لوگ جمع کر لیتے ہیں لہاف اوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہاں کے ویدر اور وہاں کی انوائیمنٹ ایسی ہے کہ جس میں یہ والے کام کیے جا سکتے ہیں یہاں ایسا سب کچھ نہیں کر سکتے لہٰذا ہر سال جب برف پڑتی ہے تو منسپلی کمیٹی جو ہے جو سٹی ہے وہ سیکڑوں لوگوں کو اٹھا کے اور گورنمنٹ آپریٹیڈ جو شلٹرز ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کو کم از کم سردی سے بچائے جا سکے باقی جو لوگ رہ بھی رہے ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے شرم ہے شکاگو کی بات کر رہا ہوں لوگ چھوٹے چھوٹے جو پاکستان میں لوگ جسے کہیں گے کہ مرگی کا دربہ ہے وہ ڈابا جائے کہتے ہیں نا چھوٹا سا جس میں چار موریاں رکھ دیں اتنے چھٹے چھٹے گھروں میں یہاں رہتے ہیں دیکھیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ میں رہنے حالہ ہر شخص جو ہے وہ یہاں کسی لکشری میں رہ رہا ہے ایسا نہیں ہے میرے بھائی یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ بہت برے حالات میں رہتے ہیں تو غربت یا پیسے کا نہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ملک میں چونکہ غربت ہے اس لیے ہمارے ملک میں برائی ہے ایسا نہیں ہے غربت کا لوگوں کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس پر اثر ضرور پڑتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس ملک کے ہوئی خطرہ پڑ جائے اگر ایسا ہوتا تو امریکہ کو بھی کچھ ہونا چاہیے ہے امریکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان سے زیادہ غریب لوگ یہاں رہتے ہیں ہم جو پاکستانی یہاں امریکہ میں رہتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں آپ یقین کریں پاکستان کی وہ جو لور میڈل کلاس ہے اگر میں صحیح کمپیریزن کروں تو ان سے خراب حالت میں رہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ جب آپ تصویر بنا کے ایسے بھیجیں گے تو وہ بہت اچھی لگے گی کیونکہ یہاں پر اگر آپ بس میں بھی ٹریول کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت بسیں ہوتی ہیں تو اب تصویر اب تو پاکستان میں بھی بہت خوبصورت تصویر ہیں لیکن یہاں سے اگر میں تصویریں بھیجوں تو اس میں دیکھنے والے کو لگیا ہے کہ شاید بتا نہیں ہم کس حالات میں رہ رہے ہیں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فائننشلی کمزور ہونا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اور کوئی اتنی خوفناک بات بھی نہیں ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں مثلاً یہاں پر جرم ہوتا ہے اور بہت جرم ہوتے ہیں ہر روز شکاگو کے اندر درجنوں قتل ہوتے ہیں پچھلے چند مہینے میں کوئی تین چار پولیس آفسرز کو بیرہمی سے مار دیا گیا ہر روز گلی محلوں میں کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا ہے لیکن یہ محدود علاقے ہیں یہ محدود جگہیں ہیں جہاں پر یہ حالات ہوتے ہیں اور یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر انجسٹ ہے جہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا جہاں لوگ لوگ فرسٹیٹڈ ہوتے ہیں یہ عمل وہاں ہی ہوتا ہے تو اگر ہم یہ کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا ہم نے 63 سال میں کیا کھویا اور کیا پایا تو میں پیسے اور معاشی حالات کو ایک سائیڈ پر فیلال رکھ دوں گا اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم آنے والے پرگراموں میں یہ ڈھوڑنے جا رہے ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور یہ جو ایک عام لفظ اب ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا پاکستان کا کیا بنے گا تو اس کا ہم کوئی حال نکالیں یقیناً اگر سب لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو کچھ تو سچ ہوگا اس میں اگر ملک کے بڑے بڑے وزیر اور چیف منسٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو یقیناً کچھ تو گڑڑ ہے نا اس گڑڑ کو تلاش کرنا ہے میں یہ گڑڑ اکیلہ تلاش نہیں کر سکتا آپ کو اس میں میری مدد کرنی ہوگی آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے بھوک افلاس بے روزگاری انصاف کا نہ ہونا سڑکوں کا ٹھوٹا پوٹا ہونا چوری بیمانی یہ سب کچھ جو ہیں یہ ایک طرف کیا یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ ہم اس کو صحیح کر لیں اور اگر اس کو صحیح کریں تو کیسے اس کو صحیح کر لیں یا there is something somewhere wrong اور وہ somewhere wrong کے لیے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا تو جیسے میں نے ابھی آپ کو پوری اتنی دیر میں ایک پریزنٹیشن دی کہ بڑی سمپل سی بات ہے ملک بنا کیوں یعنی مثال کے طور پر مجھے کراچی سے لاہور جانا ہے اور میں دس سال کے بعد بھی لاہور نہیں پہنچا حالانکہ میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا یا میں بس میں بیٹھا ہوا تھا یا میں کار میں تھا یا میں پیدل تھا اور مجھے اتنے ٹائم میں وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا اور میں نہیں پہنچا تو مجھے دیکھنا یہ ہوگا کہ میری منزل خراب تھی یعنی کہ جو میں نے destination چونی تھی وہی خراب تھی یا destination تو صحیح تھی لیکن میں نے رستہ غلط اپنا لیا یہی چھوٹی سی بات ہے نا تو منزل کیا تھی ایک ایسا ملک جس کے اندر ہر شخص بالخصوص مسلمان آزاد ہوں گے اب لفظ کیا ہے مسلمان کہ مسلمان آزاد ہوں گے مسلمان اپنا کلچر اپنائیں گے مسلمان اپنے رسم و رواج کو آزادی سے کریں گے مسلمان آپس میں مل بیٹھ کر رہیں گے مسلمان وہ کریں گے جو انہیں کرنا ہے مسلمانوں کے اوپر کوئی جابر نہیں بیٹھا ہوگا جو ان کو ان کے رستوں سے ہٹائے کوئی ظالم نہیں بیٹھا ہوگا جو ان کے ساتھ نائنصافی کرے کوئی بیرونی طاقت نہیں ہوگی جو ہمیں وہ کرنے سے روک دے جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہی ہے یہی مقصد تھا جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تو مین فوکس تھا مسلمان تو جب ہم یہ دیکھنے جائیں کہ کیا کھویا میری ناکس رائے میں ہم نے اپنی ایڈنٹیٹی کھو دی مسلمان کی دیفنیشن ہی کھو دی آج میں دیکھتا ہوں کہ کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی ہری ٹوپی والا ہے کوئی سفید ٹوپی والا ہے کوئی پگڑی والا ہے اور نہ جانے کون کون سی ٹوپیوں میں ہم بڑھ چکے ٹوپیاں ختم ہو گئیں تو پگڑیاں آگئیں پگڑیاں ختم ہو گئیں تو کوئی اور سر پہ چیزیں باننی شروع کر دیں دھاڑی دھاڑی ہے مسلمان ہے دھاڑی نہیں ہے سور ہے نماز پڑھتا ہے ہاتھ اوپر بانتا ہے یا ہاتھ نیچے بانتا ہے دیفائن ہوگا کہ یہ مسلمان ہے کے نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتا ہے یا نور کہتا ہے اس پہ دیسائیڈ ہوگا کہ مسلمان کون ہیں یعنی ہم اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہی نہیں ڈھونڈ سکے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کب کی دے دی اللہ تعالی نے کب کا قرآن اتار دیا کب کا نبوت ختم کر دی کہ بھائی اب کسی نبی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے